سب سے پہلے ہماری عوام نہیں سنسیر نہیں ہے کیونکہ حدیثی پاک کا مفہوم ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا سب سے پہلے ہم خود کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا پاورٹی فری کنٹری ڈیکلیئر کیا وہاں پہ گربت نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب انڈیا میں اتنی گربت تھی آج پاکستان میں وہی گربت نظر آتی ہے جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان میں جو ہے مہنگائی بہت ہے بہت زیادہ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایسے نہیں سفر کر سکتے اور اس کے بعد یہ بات ہے کہ مین چیز ہے جیسے آپ انڈیا کو کمپیر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا تو بہت آگیا ہے پاکستان سے تو بہت آگیا ہے ٹیک میں بھی اور ویسے بھی ایڈوکیشن میں مین پرپس ان کا ایڈوکیشن اور اس کے بعد ایکانومی آتی ہے پاکستان کی ایکانومی ان کے نسبت بہت کم ہے ٹھیک ہے تو میرا یہی گورنمنٹ سے یہی ہے کہ بس وہ اپنے پہلے حالات ٹھیک کریں کیونکہ پولٹکس بہت چل رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ اچھی نہیں ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ جب ہم انڈیا کو ہر چیز کی اوپر کہتے تھے کہ انڈیا میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے ہم ان سے کافی آگے بھی تھے لیکن آج وہ ہم سے اتنے ساتھ آگے جا چکے ہیں غربت کے نام پر انڈیاں دیکھ لیں ان کی آبادی بھی ہم سے دگنی ہے اور وہاں پر بھی دیکھیں ہم انڈیا کو ہنڈل نہیں کر پا رہے اور وہ ایک عرب آبادی کو کٹرول کر کے بیٹھے ہیں جی یہی بات ہے کہ وہ ان کا جو مین ٹھنگز ہے جو جیسے ایڈیوکیشن ان کا سسٹم بہت اچھا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب پہلے ہوتا تھا کہ بہت گربت تھی لیکن ابھی آپ نے جیسے کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف نے ان کو ڈیکلیر کر دیا کہ وہ گربت فری ہے پورٹی ان پر نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ ان کے ایڈیوکیشن اچھی ہے اکانومی اچھی ہے میں یہی چاہتا ہوں میرا جو اپینین ہے کہ یہی ہے جو مین ٹھنگز جو ہیں وہ ان کی اچھی ہیں اس وجہ سے وہ بہت آگے جا رہی ہیں ہمیں وزید کیا کرنا چاہیے تاکہ یہاں ابھی گربت جونسی ہے وہ ختم ہو کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے آپس کے لڑائی ہیں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو پورٹی کیسے ریموف کریں گے پورٹی کیسے ریموف کریں گے یہی ہے کہ مہنگائی کم کریں مین ٹھنگ اور اس کے بعد جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنا کچھ خیال کریں کہ جو عوام ہیں اس کا بھی سوچیں عوام سب کا سوچیں امیر امیر چلیں تو سفر کر لیتا ہے لیکن جو غریب طبقے ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ گیارہ لوگ مر چکے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو سب سے پہلے اگر مدین کی بات کروں نا سب سے پہلے ہماری عوام نہیں سنسیر نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ حدیثی پاک کا مفہوم ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا سب سے پہلے ہم خود کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا جیسے جیسے کہ فرض کریں اب ہمارے اگر ہم خود اچھے ہو جائیں گے حکمران اچھے آجیں گے پورٹی سب کچھ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک غریب بندہ بھی نا جو پھری والا جو اگر آپ سو کہیں گے یا کیا بیچ رہے ہیں سو روپے اگر فرض کہیں گے وہ خربوزیں بیچ رہے ہیں نا اسے کہہ دیں کہ نا میں آپ کو ڈیڑھ سو روپے دوں گا دو سو دوں گا تو آپ نے اچھے چھے ڈال لیں اور آپ فون کو کان لگا لیا ہے وہ ساڑے پہ چلے گا وہ بورے گندے بھی ڈال دے گا کیونکہ جب ہماری عوام چھوٹی بھی نہیں ہوگی جب تک یہ غریب بندہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ہماری حکمرانوں کے یہ حال ہے کہ نا ایک بندہ تھا وہ سننا کیا کیا مرگی اس کے مرگی کے سارے پر نوچ دی یہ ٹھیک ہے سارے پر نوچ دی اب کتنا ظلم کیا ہوا ہے اب وہ کیا کرتا تھوڑی سے آگے جاتا ہے اور نا اپنی پوکٹ سے وہ ڈم نکالتا ہے اس کو ایک ایک دانہ ڈالتا ہے اور وہ کیا مرگی اس کی پیچھے ایسے ہمارا حال ہے ہماری حکمران ایسے ہمیں نوچ کے کھا گئے اور ایسے ہمارے ایک دانہ دے رہے ہیں اب دوسری تیسری طرف آ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب جو انہوں نے پہلے وہ نکالا ہے فری آٹا نکالا ہے انڈین کیسے اتنی آگے ان کی پوورٹی تو ختم ہو گروبت ختم ہو چکی ہے آئی ایم ایف نے بھی کھا ہے وہ کیسے آگے چلے گئے اب یہ دیکھیں نا میں جیسے پہلے بات لوگ سنسیئر نہیں ہیں ان کے لوگ سنسیئر ہیں ہمیں سنسیئرٹی بلکل ختم ہو چکی ہم صرف مطلب پرستہ ہو گئے ہیں جب تک یہ مطلب پرستی نہیں ہوگی تو ختم نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں کر سکتے جا سکتے تھنکو سوما اسلام علیکم السلام علیکم السلام آپ کا نام محمد دعوت کیا کرتے ہیں فاسفور کا کام کرتے ہیں چلے میراج کو سوال یہ کہ ہم پاکستان میں گروبت کی بات کرتے تو کتنی گروبت نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر گروبت کے تو بات ہی چھوڑیں گروبت تو پاکستان میں بہت ہوگی ہے سو میں سے میرے حال چالیس ففٹی ففٹی لگا لیں آپ کتنی تو گروبت ہے ہمارے سامنے ہی ہیں ہماری آبادی کتنی ہوگی بیس پچیس کروڑ آبادی ہے ہماری اگر ہم انڈیا کی بادی کی بات میں تو ایک عرب آبادی ہے ان کی ڈیرڈ کروڑ کہہ لے کہ اتنی ان کی عرب آبادی چاہ رہی ہے لیکن وہاں پر آئی ایم ایف نے ڈیکلیر کیا کہ انڈیا جو سے وہ غربت فری ہو چکے پاورٹی فری ہو چکے انہوں نے اپنی گروبت کیسے ختم کر لیا حالانکہ ہم کہتے تھے کہ انڈیا کی اتنی عبادی ہے وہاں پر اتنی گروبت کھانے کو نہیں مطلب لیکن اچھ پاکستان کی وہ سیچویشن نظر آ رہی ہے دیکھیں انڈیا کی بادی لاگ بگ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ڈیرڈ کروڑ کے طرف جا رہا ہے میند کر رہا ہے نرندر موڈی جو ہے وہ ایک میں اس کو بیسیکل گھٹیا وزیراعظم سمجھتا ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے بیتر ہے وہ کام کرتا ہے اپنے ملک کے لیے اور وہ اچھے اچھے پرجیٹ لے گیا رہا ہے اپنے ملک میں تو دوزائی سی بات ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے ہمارا کرنسی نیچے اس کی کرنسی آپ ہم پروجیکسی لے گیا سکتے ہمارے حکمران کیا ملک میں چل کریں کتی غربت ہے یہاں پر پتہ ان کو سبھی ہوتا ہے دیکھیں کسی کسی بھی ملک کا وزیراعظم ہو اس کو علم ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کیا چاہ رہا ہے لیکن بیسیکل وہ اس پر محنت نہیں کرنا چاہتا وہ محنت کرے امانداری سے کام کرے عوام بھی سوڑ کرے اب مجھے رات کو کچھ ملے گا سننے کو صبح کچھ ملے گا تو اگر وہ اماندار ہوگا بیٹھا ہوگا اس کو کام کرنے کا ترکہ کار ہوگا اس کے وہ مشکل آئے گی وہاں بھی کھڑی ہوگی میرے جیسا اگر بیس پچیز دار تنہا لینے والا ہوگا تو مجھے بھی اگر ایک مہینے کی تنہا اس کو دینی پڑی میں دے دوں گا یار مزیراعظم اماندار ہے وہ ملک کے بارے میں اچھا کام کر رہا ہے چلو اس کو دے دو چلو اس کے کچھ نے کچھ حلا سے سیٹ ہو جائیں لیکن جب بیٹھے بھی امان ہوں گے تو ہم کیا کریں گے وہاں پر یہ بھی بات آپ کی بلکل صحیح ہے تو مطلب کہ دیکھیں ہم ہماری غربت دن بعد دن بھڑتی جاری آپ نے کہا کہ انڈیا کی بھی بادی کافی زیادہ وہاں پر بھی غربت ہے لیکن جو آئی ایم ایف کے لئے ان کی اکانومی دیکھ لیں کی اکانومی اتنی زدچی چلی گئی ہے ان کی کرنسی اتنی آگے گئی ان کی ایڈوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر چیز خراب ہو دی جاری ہے ایڈوکیشن کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان ایڈوکیشن میں سب سے پیچھے ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ وہ تلیمی داروں کو کچھ دے نہیں رہا اور پروڑی نہیں کہا رہا اور جہاں تک بات ہے نا کہ آئی ایم ایف کی آئی ایم کے پاس جانے کی ہمیں تو تب بھی ضرورت نہیں تھی جب پیشی مرتبہ گئے تھے پہلی مرتبہ یہ گئے ہیں یہ پیسہ ملک کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا ملک کے بارے میں جب یہ سوچیں گے ہمیں آئی ایم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان کے پاس ایسے ایسے زہیریں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں مجھے میند کون کرے گا میند کرنے ہم گار میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہمیں سارا چیزیں گار میں بیٹھ کے ملیں گی تو ایسا نہیں ملک ترکی کرتے ہیں